موسیقی کشمیر سے آئے ایک نئے ویڈیو کی انسائٹ سٹوری آپ نے دیکھا کشمیر میں جوانوں کی پٹاہی کا ویڈیو آپ نے دیکھا پتھر بازوں سے سینہ کے بدلے کا ویڈیو اور اب دیکھئے سینہ کے سامنے گڑ گڑاتے پتھر بازوں کا ویڈیو پتھر باز بولے پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا کشمیر کا یہ وہ نیا ویڈیو ہے جس کا پورا سچ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ایک گاڑی کے اندر چار نوجوان ڈرے سہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان مرداباد کے نارے لگا رہے ہیں پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد ویڈیو میں چار نوجوانوں میں سے ایک کے ماتھے پر چوٹ بھی لگی ہوئی ہے اس کے سر سے خون بہ رہا ہے اور وہ روتا بلختا گڑ گڑا رہا ہے ویڈیو میں سینہ کی وردی میں ایک جوان بھی دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹنڈا ہے اور اس ٹنڈے سے وہ نوجوان کو پٹائی کی دھمکی دے رہا ہے سینہ کی وردی میں جوان گاڑی میں بیٹھے نوجوانوں کو پاکستان مرداباد کے نارے لگانے کے لیے کہتا ہے ڈنڈے کی پٹائی سے ڈرے سہ میں چاروں نوجوان پاکستان مرداباد کے نارے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر کشمیر کا یہ نیا ویڈیو جب سے وائرل ہوا ہے کچھ لوگ بھارتی سینہ پر سنگین آروپ لگا رہے ہیں ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ سینہ چار بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو پکڑ کر انہیں بے وجہ پیٹ رہی ہے ان سے پاکستان مرداباد کے نارے لگوا رہی ہے اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے کیا پٹائی کے ڈر سے پاکستان مرداباد کے نارے لگا رہے یہ نوجوان کشمیر کے ہیں کیا سینہ نے انہیں بنا کسی گناہ کے ہی پکڑا ہے کیا سینہ کے جوان بے وجہ انہیں پیٹ رہے ہیں کیا ان سے جبرن پاکستان مرداباد کے نارے لگوای جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لیے جب ای بی پی نیوز کی ٹیم نے سینہ کے ادھیکاریوں کو یہ ویڈیو دکھایا تو ادھیکاریوں کا کہنا تھا کہ وہ اس ویڈیو کی ستیتا کی جانچ کریں گے اور اس کے بعد ہی کچھ کہہ پائیں گے لیکن ای بی پی نیوز کو سوطروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ویڈیو میں دکھ رہا یہ جوان سینہ کا ہی ہے سوطروں کے مطابق یہ ویڈیو جل رہی تھی کشمیر گھاٹی پاکستان کی شہ پر اپت درویوں نے جمہو کشمیر کے کئی زلوں میں حالات بگاڑ رکھے تھے پاکستان سے بھیجے گئے پیسے پر پلنے والے پتھر باز جمہو کشمیر میں تینات سرکشہ پلوں پر آئے دن پتھار کرتے تھے ساتھ ہی پاکستان زنداباد اور آزادی کے بھی نعرے لگائے جاتے تھے حالات پر کابو پانے کے لیے تب کئی دنوں تک جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں کرفیو لگایا گیا تھا ستروں کے مطابق اگست دوہزار سولہ میں اسی دوران ایک جگہ اپدروی بھیڑ اور سینہ کے بھیجھڑف ہوئی تو سینہ نے پتھر بازی کرنے والے تین چار لڑکوں کو دبوچ لیا یہ ویڈیو انہی لڑکوں کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں جس لڑکے کے سر سے خون بہ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چھوٹ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھاگنے کے چکر میں وہ ٹھوکر کھا کر سینہ کی گاڑی کے پاس ہی گر گیا جس سے اس کے سر میں چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا گاڑی میں ڈرے سے ہمیں بیٹھے باقی تینوں لڑکے اسی کے ساتھ ہی ہیں یہ لڑکے کچھ دیر پہلے سینہ کے جوانوں پر پتھر برسا رہے تھے لیکن اب سینہ کے جوانوں کو ساکشات اپنے سامنے دیکھ کر ان کی گھگھی بندی ہوئی ہے ان کی زبان کچھ دیر پہلے بھارت ویرو دھی ناروں کا زہر اگل رہی تھی لیکن جب پکڑے گئے تو پٹائی کے ڈر سے پاکستان مرد آباد کے نارے لگانے لگے اپنی بختر بند گاڑی میں سینہ کے ان جوانوں نے ان پتھر بازوں کی جم کر کلاس لگائی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تین یوک گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ایک کھڑا ہوا ہے ایک یوک جس کے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی ہے وہ لگاتار رو رہا ہے خبر ہے کہ سینہ کے سامنے روتے گڑ گلاتے ان پتھر بازوں کا یہ ویڈیو سینہ کے ہی ایک جوان نے اپنے موبائل کیمرے سے تیار کیا تھا تاکہ ان سب ہی لڑکوں کے چہرے یاد رہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ سینہ کے جوانوں پر پتھر بازی اور دیش کے خلاف نارے بازی کرنے والے یہ لڑکے کیسے ڈنڈا دیکھتے ہی پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد چلانے لگے تھے سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کے آگے کی کہانی کے بارے میں فی الحال کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس ویڈیو کا پورا سٹھ سامنے آنا ابھی باقی ہے لیکن اب ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاتے ہیں جس کی حقیقت بچے بچے کی زبان پر ہے خوف کا یہ ویڈیو تیار کیا ہے کچھ دہشت گردوں نے یہ ویڈیو پاکستان کے پیسوں پر پلنے بالے دہشت گردوں نے تیار کیا ہے آتنکیوں کے اس ویڈیو میں قید ہے دہشت کی ایک کہانی ویڈیو میں ڈرا سہما نظر آ رہا یہ شخص پلواما ٹریڈرز فیڈریشن کے پورو پریزیڈنٹ ہیں نام ہے بشیر احمد پلواما علاقے کے بڑے کاروباریوں میں سے ایک بشیر احمد چاٹ پورا میں رہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بشیر احمد جب رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی کچھ آتنکی چبرن ان کے گھر میں گھوسائے ان لوگوں نے پہلے تو بشیر احمد کو مارا پیٹا اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر تیار کیا یہ ویڈیو سنیے آتنکیوں کے ڈر سے بشیر احمد ہر سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی اور گتی ویدیوں سے خود کو الگ کرنے کی گھوشنا کر رہے ہیں آج سے میرا کسی تنظیم یا کسی سیاسی پارٹی یا ٹریڈرز فیڈریشن کامی پریزیڈن تھا میرا کوئی تعلق نہیں اس تنظیم سے میں خدا کو حاضر ناجر جان کر یہ کہتا ہوں کہ آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی تنظیم میں رہ کر کوئی کام کرے آتنکیوں کے دوارہ بنائے گا اس ویڈیو میں بلواما پریڈرز فیڈریشن کے پورو پریزیڈن بشیر احمد کا خوف صاف دکھائی دے رہا ہے خبر ہے کہ پچھلے چوبیز گھنٹوں میں آتنکیوں نے کشمیر میں اسی طرح سے کئی لوگوں کے گھروں میں دھاوا بولا ہے بندوق کی نوک پر ان سے بھارت کے خلاف نارے بھی لگوائے ہیں اور جس نے ویروت کیا اسے گولی مار دی گئی سنسنی کے لیے نیرج راجبوت کے ساتھ بیورو ریپورٹ سنسنی آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوش یار سننٹ کو چیرتی سنسنی پھر دے گی دست تک آپ کی تحلیس پر سنسنی یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے